بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں الطاق ایڈوکیشن والا پرنسپل آب ریحانی سکول کرنگی کیمپس آج میرے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت موجود ہے جس کا نام ہے مہتاب تنولی تو آئیں جانتے ہیں آپ بھی جانیں گے میں چاہوں گا کہ اسلام علیکم آپ اپنے مقتصر سا تعریف کروا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوایٹ کیا ول میرے نام مہتاب خان تنولی ہے اور میں خراچی میں پیدا ہوئی ہوں اور میں ریحان فارڈیشن میں پچھلے پونے تین سال سے ہوں احضا پروجیکٹ منجے جی جبردس مہتاب بھا جی میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کا تین سال کا عرصہ ریحان بھائی سے کے ساتھ جوڑا ہے تو کتنی آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے کتنا آپ نے آپ میں فرق نحسوس کر دیا بڑا پیارا سوال کیا اور ڈیفرینٹ کیا ہے میرے خواہد سے کہ بہت چینجیز آئی ہیں آپ کو جب ایک ڈیفرینٹ انڈوارمنٹ ملتا ہے ویسے تو آپ بچپن سے آپ کو ہوتے ہیں ڈیفرینٹ فیمیلیز آپ ہوتے ہیں آپ کی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہیں بٹ میں نے جہاں جہاں جاپ کی ہے یہ ارگنیزیشن ٹوٹلی ڈیفرینٹ تھی میرے لئے جہاں پہ سیکھنے کو بہت میرا اور سٹیل وی آر لرننی اور یہ ہے کہ چینجز کی بات آپ کرتے تو اچھا خاصا چینج آیا وہ وہ کام ہو گئے جو نہیں کیے تھے ایسے ایڈوینچر کر لیے جو کیے نہیں تھے اکیلے وہ بھی کر لیے تو ایک مطلب جو پوزیٹیوٹی میرے اندر تھی اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ مزید اضافہ ہو گیا کہ ایک سیلپ پلیو ہوتا ہے جو آپ کو ہوتا تو ہے لیکن اب جو ریحان فرنڈیشن میں جسے طرح سا ریحان ہمیں سیشنز دیتے ہیں اور جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے پروجیکٹ کروائے ہیں ان کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہوئے اپنے اندر ایک ڈسپلینٹ قائم ہو گیا ہے اور سلپ بلیو کی جو طاقت تھی میرے اندر وہ تقریباً ملٹیپلائے ہنڈر کر دیں آپ اتنی ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کام میں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا کام جو میجر ہوا ہے وہ چینج ہونے کا ٹرانسفورمیشن آپ کو ملتی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ٹرانسفورم کرنے کی آپ کے اندر حیبت ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ جسی بات یہ کہوں گے کہ آپ جو نیٹ ورک ہے جو نیٹ ورک جو نیٹ ورکی جو نیٹ ورکی جو نیٹ ورکی جو نیٹ ورکی ہو رہی ہے ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ وہ بہت امپیکٹ لے کر آتی ہے آپ کی لائف میں اور یہ بہت میجر چینج ہے کہ مجھے نئے نئے دیفرنٹ قسم کے منٹالیٹی کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا جس میں انٹرپنور ہیں بسنسمن ہیں ٹیچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں سائیکیٹریسٹ ہیں جس میں ایوری انڈیویجیل پرسن کہ ان کی سٹوری سن کر ان کو دیکھ کر ان سے مل کر ان سے بات کر کے ان سے سیکھ کر تو اس کو ایڈاپٹ کرنے کو دل کرتا ہے یہ میرے اندر چینجز ہیں اور پھر کہتے ہیں سونے پہ سو آگا یہ ہو کہ جب آپ کچھ کر رہے ہو تو آپ کو پھر پیچھے سے تھپکی ملتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں تو یہ چینج آیا ہے جیز رپرٹس جس طرح آپ نے کہا کمینکیشن کلابریشن کنیکشن تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو کنیکشن کی بات کی جائیں تو اس سال دو ہزار ترہیس میں آپ نے بہت جگہ وزیٹ کیا تو مجھے ایسا کوئی بتائیں کہ سب سے بہترین لمحہ ان دو ہزار ترہیس میں کہاں گترا بسکلی میں بچپن سے نیچر کو بہت پسند کرتی ہوں اور یہ سمجھے کہ دو ہزار ترہیس میں میری ہر وہ چیزیں جو میں صرف بچپن میں دو ہزار ترہیس میں بھی مجھے کشمیر جانے کا موقع ملی ہمارے گھر میں نے ایک سنڈری ہوتی تھی اببو نے رکھی تھی اس میں کشمیر کے گھر بنے ہوئی ہوتی تھی تو میں اکسر بچپر میں کہتی تھی مجھے یہاں جانا ہے آپ مجھے یہاں لے کے جائیں تو وہ ہم دیکھتے تھے تو میں اببو سے کہتی تھی میں ایک دل جاؤں گی تو ایک شوق ہوتا ہے آپ کو کیونکہ مجھے جیسے ڈیفرنٹ لوگوں سے ملنے کا شوق کرے سفر کرنے کا اچھا لگتا تھا تو دو ہزار بائیس پہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مجھے سرحان میں جب بھیجا تھا کشمیر فرس ٹائم میں گئی تھی اپنی راہت میں بہت اچھا لگا پھر بجے دوبارہ دو ہزار تئیس میں موقع ملا ون ویک کے لیے میں کشمیر جانے کا موقع ملا بہت اچھا لگا پھر کرتے 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 جو نورڈن ایریاز ہیں جو گرینری ہیں تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے بہت اس کی وجہ سے آپ کے اندر نیچرل چینج آتا ہے آپ کو موقع ملتا ہے پھر سب سے بڑی باجی ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں آپ نے کیا کھویا کیا پایا کیا سیکھا کیا سکھایا کہا اچھائی تھی کہا برائی تھی اس طرح کی بہت چانسز میں گلے لیکن جو لمحہ میں بہت خوبصورت تھا کشمیر میں میں نے سپین کیا اچھا لگا اور ایک اچھے فیلنگ سا رہی تھی نیچرلی پھر میں تین چار بار کشمیر گئی ہوں وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ کنیکشنز بیڈ ہوئے وہ بڑے زبردست ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں سے میں کبھی ملی نہیں ریل میں نہیں ملی بہت ونہوں میں مل چکے ہیں کہ ان سے تمہیں مل چکے ہوں یہ کہتے ہیں نیسپریچول چیزیں ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے بنیر جانے کا موقع ملا سریحان نے ہمیں بھیجا وہاں بولا بنیر جائیں وہاں پہ سٹار گیزنگ کر کے آپ کا بڑا مزا لگا تو سٹار گیزنگ ویسے بھی ہر انسان ہم میں سے ہر دوسرا انسان جو ہے وہ کھلے آسمان کی نیچے لیٹے اور جب آپ چرپائی پہ لیٹے ہوئے اور اوپر دیکھیں آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو نیل نہیں آتی اس ستارے دیکھتے رہتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں جو گفتگو بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ تو جو نوردن ایریاز ہیں جہاں پہ سپیشلی جب کھلے آسمان اور بارش ہو لے گے رہے ہوں تو بڑا دل کو چھو لینے والی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے آپ کو کو جیسے آپ مجھے پاڈکاست پہلے پہنچھا تھے آپ تو بڑا انجوائے کر آئیں گے ڈیفرنٹ پلیسیز پہ تو میں پانچ ہزار کی بلندی پہ بھی پیدل چلی تین ہزار کی بلندی پہ بھی پیدل چلی تھکتی نہیں تھی تو ایتھوڑ در بیٹھتے تھے ہم لوگ فردہ تھا کچھوٹ کھا لیتے تھے پھر چلتے تھے ساتھ میں جو جو ٹیم ہمارے ساتھ ہوتے تھے بیت یا سردار ان کے بنیر پہ ہم گئے اس کی چاچا میں لے کے گئے تھے بڑا انجوائے گیا پھر کشمیر میں عزمہ تھی ان کے ساتھ بڑا اچھا لگا مشتاق انکل تھے ان کے ساتھ بڑا مزایا تو نوردن ایریاز اب آپ کا گلگت ہے انشاءاللہ چترال ہے چکوال ہے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں نے دیکھی نہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو لوگ نیچرل لبنگ ہیں ان کو بڑا اچھا لگے گا پاکستان کی کسی بھی شہر میں چلے جائیں جہاں پہ پہاڑ ہیں گرنگری ہیں تو لوگ اور خوبصورت دریاں ہیں دریاں کے کنارے بیٹھ کے آپ اپنے آپ سے بات کریں آپ کا اچھا لگتا ہے بلکل پیس فل انوارمنٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو بہت چینج کر دیتے ہیں آپ کا مائنڈسٹ چینج کر دیتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے اس کو مزید کہتے ہیں کہ آپ پکے ہو جاتے ہیں اپنے کام میں مجھے یہ سمجھے کہ یہ نورڈن ایریاز بڑا اٹھیکٹ کرتے ہیں اور میرے ہاتھ میں ہو تو میں ہر شہر میں ایک خرون آلوی چھوپڑے تو وہاں پہ رکھیں کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہوگا نیچرلویگ ہر کوئی انسان ہوتا ہے شور تنگ کرتا ہے اب میں جب سے یہاں آئیوں قراچی میں تین بار مائیگرین مجھے ہو چکا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بس خام کھا کی گاری کا ہارن شور شرابا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چین پاں چین پاں یہ سنتے ہیں تو یہ مائیگرین ہو جاتا ہے ادھر یہ تھا کہ فیملی سے دور تھے آپ لیکن یہ کہ طبیعت آپ کی سیٹ رہے تو پھر میرے خواہر میں ہمیں وہ پریفر کرنا چاہیے یہ ساری جگہیں مجھے بہت اچھی لگیں اور ٹرابلنگ میں مزا ہے جن جن لوگوں سے ٹرابلنگ کی بہت اچھا لگا کہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ٹرابلنگ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہیں آپ خاموشی سے جاتے ہیں کہیں آپ شور شرابے سے جاتے ہیں کہیں آپ گرگناتے و جاتے ہیں تو یہ تھا جی بالکل نیچرل جبیوٹی ہے اس کا مومنٹ تو ایک امیزنگ ہوتا ہے وہ ہم قزرتی چیزوں کو اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں دوسرہ میرا سواد یہ تھا کہ میں نے کوئی اصحا ادارہ نہیں دیکھا کس ایسا فونڈیشن نہیں دیکھا جس میں امپلوئر کو وزٹ کے لیے بیجتے ہیں جیسے آپ کو ابھی کشمیر بے جا جیسے آپ نے ذکر کیا پسلی دفع بھی آپ کو کشمیر بے جا کبھی لاہور بے جا فونڈیشن اپنی خرچے میں یہ سارے چیزیں کر رہیت اس کے پیجی ریزن کیا ہوتی و جوہات کیا ہوتی کیوں کرتا فونڈیشن بسکلی اگر میں آپ کو صحیح بات بتا ہوں تو ٹرابلنگ ایٹسلف ایسا سبجیکٹ ٹیچنگ سبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹیچنگ ہے سفر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے جیسے حدیث بھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ سفر کریں تو پتہ چلتا ہے سامنے والے کے بارے میں ہم اس وقت تک رائے نہیں قائم کر سکتے جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کریں سفر میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور یہ جو سفر ہے اسی لئے کرواتے ہیں جو چیزیں ہم جس طرح نیو ٹیکنالوجی میں جلدی جلدی سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ٹائم بچ رہے ہیں ہمارا تو سفر کے کرنے سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس طرح کی تہذیب ہے کہاں پہ کیا ایتکس یوزور ہے کلچر کیسا ہے میرے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں گلگت جا رہا ہوں اگر گلگت میں کیا رسم و رواج ہے مجھے نہیں پتہ تھے میں تو ٹی وی میں دیکھ رہی تھیں نیٹ پہ دیکھ رہی تھیں لیکن پرسنلی جو میں جا کے ملوں گی دیکھوں گی تو مجھے پتہ چلے گا کھانے کی ٹیسٹ کیسے پھر اس طرح سے کشمیر ہم جاتے ہیں کشمیر میں گوشتابے ایک ڈش ہے میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا تو وہ میں نے ٹیسٹ کی پھر ان کی باکرخانی ہے ہماری باکرخانی ہے ہم چائے میں ڈووکے کھاتے ہیں رسم و رواج لگ پھر کوہستان گئے کوہستان میں تو خاتون کے ساتھ آپ بات بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں مطلب آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور آپ کی نالج میں زافہ ہو رہا ہے پھر وہ مومنٹ وہ لوگ وہ باتیں آپ کو یاد رہتے ہیں پھر جو لوگ لکھنے کی شوقین ہیں تو وہ اپنے سفر نامہ لکھتے ہیں جیسے مجھے بھی شوق آگیا کہ میں لکھوں گی کہ مجھے کہاں بھی گیا کہ آپ لکھیں یہ چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لرننگ آپ کی ہوتی ہے اور یہ سمجھے ایک انسان آپ کو بھیج رہا ہے ہمیں اللہ تعالی کے بعد اس کا بہت ہی مشکور ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بھیج رہے ہیں سفر کرو سیکھو وہ لیکی کمار ہیں اس میں اس میں فونڈیشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کیا امپیکٹ آ سکتا ہے ہم امپاور کرتے ہیں جس طرح ہماری فونڈیشن جو بھیج رہی ہے یہ تو اس سوال کا جواب تھا کہ کیوں کیا جاتا ہے اور کیا ہے ہماری جو فونڈیشن کا مقصد جو مشن اور ویژن ہے کہ خواتین کو لوگوں کو امپاور کیا جائے تھرور نیو ٹیکنالوجی تو کس طرح سے لوگ موبائل فونڈ کا استعمال کرتے ہیں چاہے آپ پڑے لکھے ہیں یا نہیں صرف آپ کو موبائل فونڈ چلانا آنا تو جب ہم کئی کئی بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ضرور پبلیسٹی کر رہے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں امپاور کرتے ہیں تو جو جو لوگ استفادہ اثر کرتے ہیں جو ٹریننگ سیشن میں دیتی رہی ہوں تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے ان کو اگزیمپلز سٹوریز بتایا جاتے ہیں کہ یہ ریزن ہے اور اگر آپ کو سیلف بلیو ہے تو ایک لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک کروڑ کما سکتے ہیں لوگ دنوں میں کماتے ہیں جو نہ کمانے والا ہے تو وہ بلکل نہیں کماتا کئی کئی لوگ کمانا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو ایک تھپکی کی ضرورت ہوتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کا فائدہ ہو رہے تو آپ کو ایک روحانی خوشی ہوگی نہیں ہوگی آپ کسی بچے کو فری میں پڑھا رہے ہیں یا اس کو پیسے دے کے سکھا رہے ہیں آپ کا دل اور دماغ مطمئن ہوگا آپ کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے ایک بندہ امپاور ہو گیا ہے اور جب وہ اس کے پاس علم آ گیا اور اس نے آگے لوگوں کو سکھا دے وہ ملٹیپلائی ہوتا گیا تو آپ سوچیں کہ آپ کی آپ کی کتنی واہ واہ ہوگی دنیا اور آخرت دونوں میں کہ آپ اس کو پیسے دے کے سکھا رہے ہیں then آپ کا دل اور روح جو ہے مطمئن ہے جب آپ کی روح سیٹسوائید ہوتی ہے اور دل اور دماغ تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اور اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایک بندے کو آپ ٹرابلنگ پر بھیج رہے ہیں اور سامنے والا وہی کام کر رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں اس پر جو ایک ریکوائرمنٹ تو وہ یہ فائدہ ہے جی بلکل زبرترس جی سے ازت خاتون آپ میں بہت شیروں پر وزٹ کیا کوئی ایسا لمحہ ہمیں بتائیں کہ جس میں وہ موبائل فون کا استعمال کرنہ نہیں چاہ رہے تھے وہ گر میں چاہی نہیں رہے تھے اور بعد میں آپ کے باتوں سے رہن فونڈیشن سے سٹسفائی ہوکے جی بلکل کشمیر میں بھی دو تین خواتین ایسی تھی جن سے ہم نے بات کی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کشمیر میں دیگریز بہت سے لوگوں کے پاس تقریبا تقریبا لوگ لٹریٹ ہیں اور ان کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہی جو کلچر ایسا ہے کہ سامنے نہیں آتا ان کا ایک ہی کوئسٹن ہے کیوں 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 تو میں نے جب ان کو بتایا ہے کہ یہ فائدہ ہے کہ فور انسٹنٹ میں آپ کی بیٹی ہوں بہن ہوں جو بھی ہوں کل کو میں کچھ اچھی چیزیں بتا رہی ہوں میں فوت ہو جاؤں آپ کے پاس میری کیا میموری ہے میری ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس میرا علم آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی کو کیسے بتاؤ گے تو آپ کیاں تو اللہ ہی نہیں یہ چیزیں تو ایک چیز جو علم آپ مجھے پتا ہے اور میں دل میں چھپا کے ایسی فوت ہو جاؤں گی تو فائدہ کیا ہے آپ کی آواز اچھی ہے آپ قرآن پڑھا سکتی ہیں آپ سب کچھ کر سکتی ہیں تو جو کام آپ اللہ کی مقلوب کی خدمت کیلئے کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے خوش ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کی آواز میں اتنا اثر ہے کہ آپ دوسروں کو آن لائن قرآن پڑھا رہی ہیں یا یوٹیوب چینل کھو لیے قرآن شریف پڑھا رہی ہیں تو آپ آگے جا کے کتنے لوگ آپ سے مستفید ہوں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ ایک چینل بنا سکتے ہیں آپ ماسک لگا لیں آپ سامنے نہیں آتی نہ آئیں آپ کی آواز آ رہی ہے تو لوگ تو آپ سے سیکھ رہے آپ کو غلط کام تو نہیں کر رہی ہیں وہی چیز آپ گھر میں بیٹھے چار دیواری میں آپ کسی کو زوم کا لنگ پھائی دیں سٹریم یارڈ کا پھائی دیں آپ ایک لائف سیشن کر لیں ایک سینڈ آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہے نہ جانے کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہوں گے تو اس سے سوچیں آپ نے اپنی ذات ایک آپ کی وجہ سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی بینیفٹس جب بتا ہے تو شی سٹارٹل دونگیٹ تو اب دیکھیں وہ کب راضی ہوتی ہے سوچال موڈیا پہ سامنے آ کر یہ بتانے کے لئے اسی طرح سے کافی لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے سنا اور کیا بھی ہے اب ہم نے جو دیفرنٹ پلیسز ہیں وہاں پہ کیا ہمیں سرحان اور محسن بھئی ہم لوگ یہ تھے ایک جگہ دیر کو وہاں پہ رہوب بھائی ہیں ڈاکٹر رہوب ان کی فرمیلی سے ملاکات کی تو بڑی اچھے ان کی ماشاء اللہ سے فرمیلی بہت اچھا میں ہم نے وارم ویلکم کیا ان کی سسٹر تھی تو شی ٹول دیکھا ہے ایم ریڈی تو لرن اینیتھنگ ایون شیز میریٹ ٹیچر از ول تو ان کو کوئی آر نہیں ہے کسی سے سیکھنے میں حالانکہ کشمیر کا کلچر دیکھا جائے آپ کا کلچر دیکھا کسی کا بھی کلچر دیکھے تو وہاں پہ اللہو نہیں ہوتا پریشانی ہوتی ہے کیسے ہم سیکھیں گے یا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ابھی سامنے نہیں آرہے they need time with the passage of time they will come themselves you will see the result اب جیسے ہم نے مہج گوٹ میں ٹریننگ کیے تو وہ تیچر بہت لکی ہے جس کا سٹوڈنٹ پیاسا ہے بچے نے اس سے سیکھنے کے لیے لیکن اگر سٹوڈنٹ سیکھنا نہیں چاہتا اور اگر تیچر میں کوالیٹی ہے کہ ایسی بات کرے ایسے سکھائے کہ سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ڈیوالپ کر لے تو وہ پھر بہت ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی یہ چیزیں جب سرحان ہم میں ٹریننگ کی در سکھاتے ہوئے تھے کئی ہم پریشان ہوتے تو پوچھ بھی لیتے ہیں یہ کرنے کیسے کریں ہمیں گائیڈ کریں ہم کئی میں پوچھتے ضرور ہیں گائیڈ کریں کیسے کیا کریں تو بتاتے ہیں بیریور دیلیز یہ بیرکل ریڈی ٹو گائیڈ کہ ایسے کرو تو ایسے کرو ایسے کرو وہ ہمیں بیل افکٹ مل چاہتا ہے آپ نے بتایا میرے ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جسے اسلام میں ایک خاتون کے لڑکی کو نکاب کرنا نکاب کرنا نکاب کا جو ہے پورا فیس والا ہوتا ہے لیکن یہ والا کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ہے جسے میں کافی ٹائم سے آپ کو فالو کرتا ہوں تین سال سے تو مانس لگانا یہ سمجھ بلیسے بہت اچھا سوال کیا ہے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے اکثر لوگوں نے کہا آپ مانس کو تار دے بسکلی مجھے سانس کا مسئلہ ہے میرا سانس کا پرابلم ہوتا ہے اور میرا یہ کہ پہلے تو جب میں فانڈیشن پر تھی تو میرا مانس ہوتا تھا لیکن میری تبیت کی وجہ سے مانس کس لیے لگاتے ہیں میں تھوڑی درے کے لیے نیچے کر دوں کچھ کھانے کے لیے لیکن بقاعدہ ہجاب یا ویل میں نہیں کر سکتی اور جو میرا سر ہے مجھے مائگرین کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لیے پر یہ جو سکاف میں لیتی ہو تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے لوس کرنا پڑتا ہے تو سر میں بھی میرے درد ہوتا ہے تو ایک کچھ ایک ہوتا ہے کہ آپ ہیوی چیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے میک کر رہی ہوتا ہے اور یہ جو مسک ہے مجھے اچھا لگتا ہے دیفرنٹ دیفرنٹ کلرز کے یا میچنگ کے اس لیے میں اس لیے میں اس لیے میں اکثر آبائیہ آتے ہیں تو دیفرنٹ آبائیہ تو آپ نے پہتے ہیں کیونکہ آبائیہ میں اس لیے نہیں پہنتی کہ میرے تین ایکسیڈنٹ سو چکے ہیں اور میرے سیدھے پاؤں میں باقادر میرے پاؤں کی ٹیشیز پڑھ چکے تھے اکثر دیکھتے ہیں خواتین کو ہماری بہنوں کو بیٹھیں کو تو اکثر کیا ہوتا ہے سب کے نام یاد نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کے سولہ سترہ ہزار فالور ہیں ایتھنگ سو ٹونٹی سکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اب اس میں اگر ہم لوگ پردہ لگا کے آئے ہیں تو آپ سب کے نام یاد نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہم یہ پردہ کریں تو ہم کسی کوئی شکل سے بھی پیچاند سکتے ہیں کہ یہ نوری ہے یہ فارانہ ہیں یہ میتاب ہیں تو پس یہ سمجھ لیں کہ میں نہیں کر سکتی میں ماسک اتاب ہوں اور حال میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایتھر خاتون آپ کیا سجز کر سکتے ہیں اگر پورے ہم چہرے کو شو کر سکتے ہیں بسکلی دیکھیں یہ ایوریون ہے دیر آن چوائس پرسنل چوائس ہے تو میں فورس کسی کو نہیں کر سکتی لیکن میرے ساب سے جو خاتون ماسک میں آنا چاہتی ہیں وہ آئے ہیں اور جو نہیں آنا چاہتے وہ ویسے بھی لڑکیاں آ رہی ہیں کئی کافی لڑکیوں نے جو پہلے زمانے میں پورے فل حجاب میں فل پردن میں ہوتی تھی یہ تھی ہمارے ساتھ مہتاب تنولی تینکو سو مچ آپ نے اپنا ٹائم دیا تینکو سو مچ اللہ آپس نے